لکشدیب گزشتہ کچھ دنوں سے متنازعہ اصلاحات کو لے کر کافی سرخیوں میں ہے اور لکشدیب سے اب تازہ خبر گیا رہی ہے کہ فلم ساز و سماجی کارکن آئیشہ سلطانہ کے خلاف ملک سے غداری کا کیس درج کیا گیا ہے یہ کیس مقامی بی جے پی لیڈر کی شکایت کے بعد درج کیا گیا ہے جن کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیان سے مرکز کے موڈی حکومت کی شبیہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے غور طلب بات یہ ہے کہ بی جے پی کارکنان نے کیرلا میں بھی آئیشہ کے خلاف شکایت درج کرائی ہے میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق آئیشہ سلطانہ کے خلاف لکشدیب یونٹ کے بی جے پی صدر عبدالقادر نے کروتی پولیس سٹیشن میں شکایت لگائی ہے جس کے بعد ان پر دفعہ 124 اے ملک سے غداری اور 153 بھی تشدد آمیس بیان کی تحت کیس درج کر لیا گیا ہے بی جے پی لیڈر کو آئیشہ کے اس بیان سے تکلیف پہنچی ہے جو انہوں نے ایک ٹی وی مباحثے کے درمیان دیا تھا اور باوی بی نامیاتی اصلاح جیسے لفظ کا استعمال کیا تھا عبدالقادر کا الزام ہے کہ آئیشہ نے ایک ملیانم چینل پر بحث کے دوران مرکز کے زیر انتظام خطہ لکشدیب میں کورونا کے تعلق سے جھوٹی خبریں پھیلائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ مرکزی حکومت نے لکشدیب میں کورونا کے پھیلاؤں کے لیے بایو ویپن کا استعمال کیا بی جے پی لیڈر کا مزید کہنا ہے کہ آئیشہ کا بیان ملک مخالف ہے جس سے مرکزی حکومت کی شبیہ خراب ہو رہی ہے ایسا دوبارہ نہ ہو اسی لئے آئیشہ کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے جس سے مرکزی حکومت کی شبیہ خبریں